سپر کیموفلاش کریم کلٹ کورسر اپنے پڑوں سے زیادہ مضبوط ٹانگو پر بھروسہ کرتے ہیں اور اپنے مسکن میں تیز افتاری سے دوڑتے نظر آتے ہیں فضاؤں سے زیادہ زمین پر رہنا ان کی ترجیح ہے لیکن اڑان کی صلاحیت سے محروم نہیں ہوتے ان کا مسکن کھلے میدانی رگستانی اور جنٹل سلوپ والے پتھریلے علاقے ہیں شام ڈھلے یا صوبہ سرج کی روشنی سے پہلے کا وقت ان کا پسندیدہ جبکہ دن کے گرمی والے حصے میں ان کی ترجیح آرام ہے کریم کلٹ کورسر برڈ تونیشیا کا نیشنل برڈ ہے اس کا رنگ ریت کی طرح ہلکا براؤن ہوتا ہے اور اس کے سر پر نیلے رنگ کی ایک بیک ہوتی ہے جس پر کالی اور سفید دھاریاں بنی ہوتی ہیں ان کی ٹانگیں لمبی ہوتی ہیں جو سہرہ میں بھاگنے میں مدد دیتی ہیں کریم کلٹ کورسر کے پر بڑے ہوتے ہیں ان کے پروں کا نشلہ حصہ کالا ہوتا ہے ان کی خوراک سہرہ میں رنگتے ریت میں چھپے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں